ان کو جگانے کے لئے پیسے کی ضرورت نہیں مال کی ضرورت نہیں ان کو جگانے کے لئے راک کی تنہائی میں خدا کیا کے روکے دکھانے کی ضرورت ہے فرمایا مال والوں میں مان سے نہیں مانتا اہتے والوں میں اہتے سے نہیں مانتا اللہ اکبر اختیارات والوں میں اختیارات ساتھ اختیارات سے نہیں مانتا ڈالرپونڈ والوں میں جہل چیزوں کی میرے ہاں قدر ہی کوئی نہیں الہو الہمیل بتا کیسے مانتا ہے فرمایا سو سال کے گناہ لے کے آجا دعا سو نکال کے دکھا دے میرے بندے پلک جبکنے میں دیر ہے میرے ماننے میں اتنی بھی دیر نہیں لگتی ہے لہتنی سی بات ہے شکوے کر کے دکھا رہے ہیں نہ فرمانیاں نہ شکریہ کر کے دکھا رہے ہیں پرمتگار یا لب کو کوئی روکے نہیں دکھا رہا وہ بار بار کہہ رہا ہے اوئے میرے بندوں ذرا ہاتھ جوڑ کے دکھا دو تم سچے دل سے اپنے آپ کو سرندر کر دو اپنے اتیار میرے قدروں کے اندر ڈال کے کہہ دو الہی ہماری بس ہو گئی معاف کر دے بندے صبح سورج بات میں نکلے گا پہلے میں تیری زندگی کی کا ہے اپرنٹ کے رکھ دو گا غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نائس کے مصطفیٰ تو زندگی بھنڈھول ہے یہ غلامی تجھے بزاروں میں نظر آئی یہ غلامی تجھے بارنہ بلول میں نظر آئی میرے عزیزو ہمارے سے پڑا پے وفا کو نوگر یک محرم الحرام کا چاند چڑھا ہر جگہ زینب زینب تلاز کرنے تھے ہر جگہ حسین حسین کا نارا لگ رہا تھا بہنہ والی والو گلے والی والو وسندے والی والو اے لوگو ہر جگہ زینب کی چاتر تلاز کی جاری تھی گلیوں میں زینب کی چاتر تلاز کرنے تھے بطاروں میں زینب کی چاتر تلاز کرنے تھے اور چلے چلو محرم الحرام کا مہینہ گزار گیا زینب کی جادر تلاس کرنے والوں تمہیں بزاروں میں نہیں ملی گلی میں نہیں ملی جتنے کپڑا مارکیٹ کے اندر دکانے ہیں جتنے ہول سیل کے تاگر بیٹھے ہوئے جتنی گارمنس کی دکانے ہیں اور دکانوں کا نام بھی مدنی گارمنس ہے مکہ مدینہ کپڑے والے ہاتھی کپڑے والے ہیں جلو سارے کے سارے غلامے رسول چلو اللہ اکبر تم اپنے سہل سے نہیں پورے پاکستان سے ایک کپڑے کی دکان سے سیدہ فاطمہ والا لباس کی لاکھیں دکھا دو ایک دکان سے دو اور جا کے گو جو فاطمہ کو لباس پسند تھا مجھے وہ دینا صبح نہیں شام نہیں دن میں رات میں نہیں پوری دنیا پوری دنیا کا کفر ہمارے پہ میرے عزیزوں موہ بھر بھر کر دھوکتا ہے تم اپنے ملت کے وفادار نہ بن سکے تم اپنے نبی کے وفادار نہ بن سکے تمہارے رسول کے وفادار نہ بن سکے جاؤ اتحاد امت کی باتیں کرنے والوں تم اپنی ایک مسجد کے اندر تو اتحاد پیدا نہ کر سکے امت میں اتحاد کیا سے پیدا کروگے کتنی تمہارے علاقے میں مسجدیں ہوں گی مجھے اماندھاری سے بتاؤ جگہ اور بہت ساری پڑی ہیں بنیادے رکھی گئی ہیں تعمیرات کے کام کے لیے چندے کے طلبگارے پیسہ مانگ رہے ہیں میرے عزیزوں اماندھاری سے بتاؤ فجر کی نواز میں تمہیں کوئی مسجد آباد نظر آتی ہے کہ نہیں غلامی رسول کے محلے کے اندر خدا کے گھر اجڑے پڑے نراز نہ ہو تو اگلی بات بہتاری کتاوت پہ کہہ کے جاؤں گا بے اگلی لو صبح صبح دیکھ لینا ہماموں پہ رسکہ ہوگا داڑی کٹانے والا بھی غلامی رسول ہے داڑی کٹانے والا بھی غلامی رسول ہے شیف کرنے والا بھی غلامی رسول ہے شیف بنانے والا بھی غلامی رسول ہے اس کو شلوار ٹکنوں سے جیچی کرنے والا بھی غلامی رسول ہے ننکہ سر رکھنے والا بھی غلامی رسول ہے مانگ ٹیڑی سیٹھی کاٹنے والا بھی غلامی رسول ہے اپنی دکار کے اوپر سام مال آکے رکھ کر خام مال اچھے مال کے پیچھے رکھ کے بیجنے والا غلامی رسول ہے چودری کو دیکھ کے اس کی مرضی سے تانے ڈلوانے والا غلامی رسول ہے غریب کے پرانے سو روپے کو دیکھ کر پرانا مان دینے والا غلامی رسول ہے اور میرے عزیزوں اس وقت غلامی کا جنازہ نکل گیا جب ریڈی پہ کھڑا ہوں کہ کہہ رہا ہے آ جاؤ آ جاؤ فری کا مان لے جاؤ صبح غیلہ والی کے بزار میں ڈیڑھ سو روپے دو سو روپے کلو سے بکھا شام کو اسی دکان اسی ریڈی کے اوپر سو روپے کا دو کلو ملنے لگ گیا میں نے اپنی آنکھوں پہ اپنیاں مار کے دیکھا میں نے کہا تکندار بدل گیا یا مار کید کا رستہ بھول گیا یا کہاں بدل گئے مجھے ریڈی بھی وہی نظر آئی مجھے تکندار بھی وہی نظر آیا خریدنے والا وہی نظر آیا جو صبح دو سو روپے کے کلو سیم دے رہا تھا اپ ڈیٹھ سو روپے کے دو کلو دے رہا ہے میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگا رڑے کمان تو سانا نکل گیا اپنے پھر کمان باقی رہ گیا لے جو لے جو جلدی گر جاویں گے کرشتین آواز دی اوے پگلے تجھے پکا ہی کوئی نہیں تُو سیم بیچ کے نہیں جا رہا لیڑی پر اپنا ایمان بیچ کے جا رہا ہے راک کے اندھیرے میں کھڑا ہو کے تھیلی پکڑتا ہے کوئی کہتا ہے یار کتن کیا باؤ ہے اور چھڑ یار اب بھی باؤ پوچھے گا اخری کا ماں لے لے جا انہیں کہا یار سوڑے سوڑے دانے پائیں ہاں کی تے کمہ تیت بار کوئی نہیں داری پکڑ کے کہہ رہے میرے تیت بار کوئی نہیں چھاڑے تیت بار بھی کر کے بھیک لے یو کر کے انگلیاں ٹیڑی کر کے ریڈی کے اوپر آٹھ ڈالا میرے عزیزو اچھا سامنے رکھ کر دو خام مال دودانے پیچھے رکھ لیے اللہ جللہ شانوں نے فرمایا او میرا بندہ چرا انگلیوں کو سیدھا کر لے انگلیوں کو ٹیڑا نہ کر میرے مندے کو دھوکہ نہ دے مجھے میری تیبری آئی کی قسم ہے میں اوگریوں پر اگر فانش گرا کے ڈیڑھا کر دوں تجھے گلاس پانی کا پکڑنے کے خوابی نہیں چھوڑوں گا سیدھی کرنے کو کھڑے کھڑے فانش گرا دوں گا نہ چل سکے گا نہ پکڑ سکے گا نہ دیکھ سکے گا آتا تھڑ تیرا کرامت بناوں گا جن اوگریوں سے میری مخلوق کو دھوکہ دیا نکارہ بنا دوں گا اللہ وقت پوٹی پی شام میں پڑھا رہے گا دونے والا کوئی نہ ہوگا تیری اولاد تیرے سے گھن کر کے چلی جائے گی جب اس پر تیرا یہ حال کروں گا تو پھر میں یہ میری تیبری آئی کی قسم بتا قبر میں تیرا کیا حال کروں گا سیدھا کریں آنکھوں کو کیا کروں جیے مال کہاں لے کے جاؤں یہ بھی تو منڈی سے لے کے آیا فرمایا فریشتو بستی کہ تیروں نے کہہ دیا کہہ دیا اس کو لاسٹ وارننگ دیلی دیلی اب یوں کر کے ٹیڑی اگلی سے یوں تھیلنگ کے اندر یوں دارا ڈال دیا اللہ جللہ شانوں کی طرف سے فریشتے مسکرانے لگے علاقی ہی کیا ہوا کہ اس بدوقت کو کہہ دو اس نے خراب دانا نہیں ڈالا بلکہ اپنی پچاس سال کی نمازوں کا سجدہ ڈال دیا ہے کیونکہ انشاءات فرمائے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن سب کچھ کر سکتا ہے مومن دھوکہ نہیں دے سکتا ہے کہ کیا کیا تنہیں ابھی اپنی نسلوں کی برباتی ایک تانے کے پیچھے تنہیں خرید دی فروٹ گھر لے کے جائے گا کیا کرے گا دو چار تجھے گالیاں دے دے گا یہ دانا اٹھا کے جس پر کچھرے دان کے اندر پھینڈ دے گا لیکن وہ مالکم الملک ہے حمیم خبیر ہے حمیم ملا کی سطور ہے دیکھنے والا ہر چیز کا جاچنے والا پڑکنے والا ہر چیز کو یاد رکھنے والا ایامت کا دن ہوگا بڑے بڑے نمازوں کے سجدے کے ساتھ آئے گا یہی فروڑ کا غلط آنا تیرے سامنے آکے رکھ دیا جائے گا بندے پہلے اس کا حساب دے پیسے پورے لیے تھے دھوکہ کیوں دیا تھا جب تک اس کا حساب نہیں دے گا میں نمازوں کے سجدے کا حساب بھی نہیں دوں گا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اللہ اپن میرے عزیزو اس وقت غلامی کہاں چلی گئی جب سبزیوں کے اوپر رنگ دال کے بیچا گیا اس وقت غلامی کہاں چلی گئی جب کچھے خروٹوں کے اوپر رنگ بھر کے بیچا گیا اس وقت غلامی کہاں چلی گئی کیا اوکھی تو کھلیانوں کے اندر جا کے دیکھ لو ابھی شاہ پر بھی سبزیوں کے اوپر چڑے چھے چھے مہینے کے اندر جو سبز پتتا ہے واللہ اپن ایسی ہیر دے گر میرے عزیزو اگر وہ ہیر زمین کو پھار سکتی ہے امان ناری سے بتا مومن تیرے میتے میں جا کے تیرا کیا حال کرے گی ایک لال نوٹ کے خاتی لوگوں کی جنروں سے خیر رہے میں نے ایک بزرگ کو دیکھا دروازے پہ کھڑا تھا خطیبانہ دانت میں رکھ رہو میں نے کہ بزرگو رات کا وقت ہے سردی کا موسم ہے فوق کا موسم ہے دو دو پڑھ رہی ہے ہلکی ہلکی تھڑ پڑھ رہی ہے گھٹا آدمی ہے تیرے وجود میں سردی بھڑ گئی سارا سال سردی نہیں نکلے گی جا گھر جا کے رام کا کیا بیشتر نہیں ہے کہ تیرے پاس بندیا چرپا ہی نہیں ہے کہنے لگا ساری چیزیں میرے پاس ہے لیکن میرا گھر میں گزنے کو دیل نہیں کرتا میرے کا قرائے کا مکانے کا نہیں نہیں میرے کا بھوت پرین جنرات کا سرے کہنے لگا نہیں نہیں میرے کا کیا بتا گھر سے تجھے درونی آوازیں آتی ہیں نہیں نہیں میرے کا بتا تو صحیح کہ لگے عبدالحنان میرے ساتھ آجا مکان کا دروازہ کھولا بیٹھا خانی تھی بریک روم خالی تھا کمرے خالی تھے برطن بڑے تھے استعمال کرنے والا کوئی نہیں کھانا بڑا تھا کھانے والا کوئی نہیں بشتر بڑا تھا زرزہی اوپر لینے والا کوئی نہیں میرے کا کیا ہوا کہ لگا زیادہ دور کی باطری ابھی رمضان مبارک کا مہینہ گزرا رات کو اعلان ہوا مسجد کے اندر حضرات رمضان مبارک کا جان نظر آ گیا پہلا روزہ ابشان اللہ کل ہوگا سہری کا انتظام کر لو دکان میں بھی کھلی ہوئی ہوں گی اللہ اکبر میری چھ سال کی بچی نے اعلان سنا بشتر سے اٹھ کی آئی پری گوتی میں بیٹھ گئی کہ لگے ابھی صبح مجھے اٹھائیوں میں نروضہ دکھنا ہے میں نے کہا نا بیٹی تو چھوٹی اگرمی کا محسن ہے کہ لگے نا اپو جی میں نروضہ دکھنا ہے مجھے کیا پتا تھا یہ رات اس کی آخری رات ہوگی افتاری کے وقت سے افتار سہری کے وقت میں نے اٹھایا بے پاس بیٹھ کے گڑھائیاں لے لے کے آتی روٹی بھی پوری نہیں کھائی سوتی سوتی روٹی کھائی بشتر پہ نیٹ گئی جب صبح اٹھی جب صبح میں اٹھ کے مزدوری پہ جانے لگا جہاں ہی پہ جانے لگا اس کی پتا نہیں کہاں سے آنکھ کھل گئی آتی آنکھیں کھولنی تھی آتی آنکھیں بنتی مجھے دیکھ کے کہہ لگی ابو فنٹا کی بوتل لے کے آئیوں میں نے آج اس سے روزہ افتار کرنا ہے مجھے کیا پتا تھا یہ پت بخت بات بوتلی لے کے آئے گا زہر قاتل لے کے آئے گا میں شام کو سر کی نماز کے بعد دیاری کر کے مزدوری کر کے تگاریاں اٹھا کے اپنے آپ کو کھجل خراب کر کے کپڑے بسیل میں میں چرابور کر کے میرے سے چلا نہیں جارا تھا ساس لے لے کے چل رہا تھا جگے جگے ڈیڑی پر سارا لے کے بیٹھ بیٹھ کے چل رہا تھا میں ایک دکان پہ گیا میں نے ساس سو روپے کو دس مٹ بھگینا میں نے کہا دو بوتلیں لے جاؤں تو اٹھا کہاں سے لے کے جاؤں گا اٹھا لے جاؤں تو چینی کہاں سے لے کے جاؤں گا میں نے اپنے چین کو مارتے ہوئے ایک سو تس روپے مکار لے مجھے در سے آواز پڑھی ایک سو تس میں دو فنٹا کی بوتل لے جاؤ اللہ وقت پر میں اس کی داڑی ٹوپی سے دھوکہ کھا گیا ہاتھ کی اگلی میں ٹک ٹک تسبیح سے میں دھوکہ کھا گیا میں نے کہا اللہ وقت پر غریبوں کا مسیحہ آ گیا میں نے کہا یہ مجھے بوتل دے گا اپنی بچی کو رجل کے جا کے ٹھنٹا کی بوتل پر لوں گا مجھے کیا پتا تھا اب آپ غیرانوں کے لیے زہر لے کے جا رہے ایسا فیمیکل پیس روپے کے فائدے کی خاطر بنا ہوا تھا اللہ وقت پر میں نے جا کے رکھا میری بچی نے بوتل پار بوتل گلاس میں ڈالی اس کے اوپر ہاتھ رکھے بیٹھ گئی کہہ لگے اکیلا گلاس میں ہی پیوں گی اللہ وقت برما کہہ رہی تھی ننی بچی افتاری کا وقت ہے فرشتوں کی آمین کا وقت ہے اپنے ابو کے کاروبار میں برکت کی دعا کر لے یہ ننی ہاتھ اٹھا کے کہہ رہی تھی اللہ میرے ابو کے کاروبار میں برکت دے دے اللہ میرے ابو کو پیسہ دے دے اللہ وقت بر دو تری زبان سے اللہ مہینی لگا سنجھو ابھی کہاں منتو پڑا اس تر پہلا گھوٹ موں میں لیا دوسرا لیا چھتھر کام میں لگ گئی میں نے کہا پتہ نہیں سارے دل کی بھوکی ہوگی چھتا دل کی اثر کر گیا میں نے سینہ ملنا شروع کیا مجھے کیا پتہ تھا وہ باپ کی گود میں دیا یہ موت کیا وہ اس کے اترہ آگئی اللہ اکبر ہسپتہ لے کے گئے پتہ لگا اس بچی نے ایسا کیمیکل پی لیا جس نے اس کے کلیجر میں دیکھو کار کے پھاڑ کے رکھ دیا ہے اللہ اکبر اے مولی صاحب اللہ اکبر غلامِ رسول ایسا ہوتا ہے جو بیسل میں کی فاجے کی خاطر ہے لوگوں کی جن کو جن جان موقع سودا کر لیتا ہے مجھے ایمانداری سے بتاؤ وہ غلامِ رسول خیابت کے دن حضور کے ہوتے قوسط پہ کیا بھولے کے جائے گا مرچوں میں ملاوٹ کرنے والوں اٹھے میں ملاوٹ کرنے والوں تم سارے دکانداروں یا عبدالحنان راک کے بارہ بڑھے بڑھا تکھڑا سنا کے اللہ اکبر ابھی پچھلی میرے عزیزوں نچ پندیج نمہ پر حضرت نے بروسہ کر کے سر پہ دستار باندی مجاز کیا اور خلاف پر دے دی اجازت بھی دے دی اللہ نے بہت ساری نسبتوں سے نوازا لیکن میرا دلی نہیں چاہتا میں اس اللہ والے کے قدموں میں بیٹھ کے دھوکے کی بات کر کے جاؤں جو ایک چیز بزار میں دو سر پہ کی ملتی ہے تمہیں پتہ نہیں ڈسٹیبیوٹر ہوئی پچاس سر پہ کے اندر دے کے جا رہے تم اچھے بنے لوگ ہو کیا وہ چیز اپنے بچوں کو کھلاتے ہو جو مخلوق خدا کو کھلا رہے ہو کیمیکل ملا ہوا ارے 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 گملا انہوں والا محال ہے دیرے ہو یقین دانو اگر کوئی بڑا کہاں کہا گیا تو خرام مال بھی تمہیں چھیلے میں ڈال کے دے دیا اور تجھے پتہ ہی نہ چلا سباہ تو چھیلے میں چلا گیا وہ کچھلے کے ڈھیر پہ ضائع ہو جائے گا جب تو قبر میں جائے گا جس سٹنے والے سامنے آکے کھڑے ہو جائے گے تجھے پتہ میت آخری وقت میں کیا اعلان کرتی ہے اللہ اکبر جب میت کو اٹھا کے قبر کل کر کلمہ اشادت کے لائے لگا لگا کر اتارا جاتا ہے جب پٹی ڈالنے لگتے ہیں اپنے بچوں کو آباس دیکھے کہتی ہے اقدر اچھر صریف صغیر خدا کے آباس دے مجھے چھوڑ کے نہ جانا تم قبر پہ بٹی ڈال دے ہو یہ سوٹے والے پرشنے سامنے آکے کھڑے ہو گئے ان کا حصہ میرے سے مرداز نہ ہوگا ان کی آنکھوں کے تیور بدلے بدلے لگتے ہیں سوٹنا آن میں اٹھا رکھا ہے لگتے ہیں میرے پہ برسے گا دس مار کے گنے گے اور میرے بچوں میرے پہ رہم کر کے جائے ہو اٹھ جانا اتنا قرآن پڑ پڑ کے سرانا تاکہ ان فرشتوں کا حصہ ٹھلڈا ہو جائے اور مرد قعبہ کی قسم ہے جو چھوڑ کے چلے گئے یہ اندازہ لے کے آئے ہیں کہ مجھے کروڑ بدل لے کر بھی موقع نہیں دے گے کتنی اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دھو گئے دکان کو لیڈی پہ سوتا لینے کے لیے گئے کیا بھاؤ ہے ڈیڑھ سو روپے سوڑا تجارت کیا بھاؤ ہے ڈیڑھ سو روپے ہے اللہ وہ اپنے پر تھیلی پکڑا تُنہیں اپنے ہاتھ کے موبائل سے تُنہیں اپنے گھڑی سے اپنے گھوڑے سے اپنے کپڑوں کی چمک سے اپنے گاڑی کے لسکارے سے تُنہیں لیڈی والے کو ڈرا دیا اس کی جرتی نہیں تجھے کیوں کہہ سکے آجی صاحب یہ صدر علی پھلے لے جاؤ ہاتھ پہ ہاتھ بات کے کھڑا ہوا ہے اپنی مرضی کے تُنہیں ڈانے ڈالے لے کے جا رہا ہے خراب مال کون لے گا چھوٹا دانہ کون سا لے گا یا تو اس سے پوچھتا اس کا ریٹ کیا ہے اللہ اکمر بے عزیزو جب تُنہیں لے میں پانچ کلو دانے لے کے جاتا ہے اللہ اکمر تُنہیں دیکھ کے کہتا ہے بیڑا برک ہوئی سارا کام خراب کر کے جلا گیا صحیح مال تو خدا کی قسم تھیلے میں غریب کی بد دعا دے کے جا رہا ہے جناب حضرت بیلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خجور جھوڑی بھیلائے اللہ کے قائنات کے نبی کے پیارے پیارے نبی کے پاس رکھنی اللہ کے نبی نے ایک خجور اٹھائی لمبی دوسری اٹھائی برابر تیسری اٹھائی برابر آپ نے فرمایا بیلال صبح میں مدینے کی مارکیڈ میں گیا تھا مجھے تو کسی دکان پہ ایسی خجور نظر نہیں آئی تھی اور میرے بیلال یہ خجوریں کون سی مارکیڈ سے لے کے آیا کاملی والے مسجد نبی کے بعد اللہ اکبر مدینے کے مزار کے اندر خجوریں بیج رہے بیلال یہ خجوریں میں نے تو ایسی نہیں دیکھی کہاں سے لائیا کہنے کے جی پھر میں بھی خریدار ہو کاملی والے پھر میں بھی کوئی آمان بھی تھوڑی تیرا غلام ہو آپ نے فرمایا تو نے کیا کیا کب میں نے پوچھا کیا بھا اس نے کہا اتنے کی کلو یا اتنے کی اتنے وزن کی میں نے پیسے دیا اس نے اتنی وزن کی مجھے خجوری دے دی پھر میں نے خجوروں کو چھانٹی کیا خراب خراب خجوریں میں نے نکالی اور صحیح صحیح خجوریں لے کے خراب دے دی اور میں نے کہا اس کے بدلے مجھے اچھی دے دے کاملی والے خراب اس کی ریڑی پہ پھینک آیا اچھی خجوریں دھنگی میں اٹھا کے لے آیا تمہیں تو ہاتھی نمازی ہے لیکن کم لیوانے میں حلال حرام کی پیچان کروا دی پوری دھنگی خجوروں کی اٹھائی اور ملال کی جولی میں ڈال دی فرماد ملال کچھرے کے ڈیر پہ ڈال دے میں بھی کھاؤں گا یہ سوکی کا روا ہے لے جائے سے اینڈی گاتا ملال کہے گی عرصاللہ پیسہ میرا حلال کا پیسہ گاگ میں خریدار بھی تیرا صحابی گاگ بھی تیرا صحابی دکندار بھی تیرا فرما ہے بلال لے جا بلال عرصیلوں نے لگے یا رسول اللہ پھر بتاؤں میں کیسے تجارت کرتا فرما ہے بلال تُنہیں پورے بھاو پورے سمان کریٹ پوچھا اس نے تجھے بتایا وہ تو اس سے سمان خرید لیتا بلال جو ہلکی خجوریں ہوتی وہ اس کو بیچ دیتا پھر جو تجھے پیسے ملتے اس سے اچھی خجوریں دیکھ آتا بلال پھر مجورے میرے سامنے لگے رکھتا میں بھی کھاتی میں بھی کھاتا میری فاطمہ بھی کھاتی میرا نوازہ حسین بھی کھاتا اے بلال اگر موامل کو دھوکہ دے کر درات جبکا کر میرا بلال اچھا سمان لے کے آ جاؤں تو رہیلہ والی کے بزاروانوں کو کون سبق سنائے گا ان کو کل کی تربیت کون کرے گا ان کو بتا دو پہ ہم پر غریبوں کے گھر اجار نہیں آیا بلکہ غریبوں کے گھر آباد کرنے کے لئے آیا یہ صیرت ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کملی والے بلال میں رسول بیٹھے کچھ میں صیرت کینے چل کیا دے کے چلا جاؤں عبدالحنان میں نے کہی میراج مصطفیٰ تو انہوں نے بہت سنی ہے حلیمہ کی دوریاں بھی بڑی سنی ہیں اللہ وقت پر شیمہ کی امیلی پکڑ کے چلنا مگریاں چلانا بھی بڑا سن لیا ہے جاور کی ہانٹی میں تھوڑنا سندھی کی ایڈی پر لعب لگانا علی کی آنکھوں پر لعب لگانا ہر امت بھی کو پتہ ہے اللہ وقت پر عبدالحنان یہ رات کو ایک بجے جائیں گے گھر والے سارے سو رہے ہوں گے ابی سو رہی ہوگی ابو سو رہے ہوں گے گھر والے میں سارا دل کی تھکیاری عرام کر رہی ہوگی میرے نبیرے عبدالحنان کہ جی میرے اللہ کے نبی ان کو بتا جا کے کنٹی بجانے کا طریقہ کیا ہے ان کو بتا سوتے ہوں کو جگانے کا طریقہ کیا ہے ان کو بتا سوتے ہوں کے پاس سے گزرنے کا طریقہ کیا ہے اگر تیری آنکھ تا جت کے وقت جتھ جائے کھل جائے اور سارا کلمہ سو رہا ہو اللہ وقت پر بتا تیرے ذہن کے اندر کیا بات ہونی چاہیے اگر تمہیں دیکھ کے کہہ دے گا میں گرے پڑے مدر پڑے ہوئے انہیں نماز یاد کوئی نہیں تحقید یاد کوئی نہیں فرما ججرے سجدے کرے گا سارے مو پر مار دیے جائیں گے بلکہ اٹھ اور اٹھ کے سب کو دیکھ کے کہ اللہ کا شکر ہے انہیں سب نے پڑھ لی ہوگی اللہ تو نے مجھے بھی توفیق عطا فرمائی قبل نے تیرا ایک سجدہ اکنا قابل ہوگا تجھے ملے گا جو ملے گا ان کے سوڑے کو بھی پر بر نگارے آنکھ تیرے سجدے کی وجہ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا یہ دین ہے میرے عزیلوں اللہ اکبر قبلی والے تیرے گیارہ حجرے تیرے گھر کے ساتھ تھے ناؤ حجرے آخری وقت میں اللہ اکبر مسجد نبی کے ساتھ تھے میں نے جناب عطن سلمہ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا سیدہ حفظہ کا میں نے دروازہ کھٹ کٹ آیا بھائی آئیشہ روتی ہوئی آگئی پر کہنے گی عبداللہ نار جا کے روئی لاوالی کے سہلا میں رسول کو بتا دے آج اللہ اکبر قبلی والا بھی گیا آج اتیموں کا بات دنیا سے رخصت ہو گیا آج سہارے اجڑ گئے آج اتیموں پہ سہاروں کا والی دنیا سے چلا گیا اللہ اکبر کون نبی کتنی عصمت والا نبی کتنا پیار نبی جمالوں تم بھی گھر جاؤ گے پوروں تم بھی گھر جاؤ گے میں بھی اپنے گھر جاؤ گا اللہ اکبر سونا نبی بھی رات کو اپنے گھر تسریوں لائے کرتے ہم آئشہ فرماتی کبھی کبھی شربنگی کی وجہ سے میں اپنے مو پر چاکا ڈال کے لیٹ جائے کرتی گھر میں کچھ کھانے پینے کو نہ ہوتا کبھی میرے پاس آکے خکونہ نہیں مارا کبھی میرے پاس آکے میری منجی کو نہیں ہلایا کبھی میرے پاس آکے کہکہا نہیں لگایا کبھی میرے پاس آکے شور نہیں مچایا اور یونی کا ہر وقت پڑی سوتی رہتی ہے تو جی نہیں پتا مجھے بھوک لگی ہے کہتی مجھے سوتا دیکھتے خموشی سے قدموں کی آٹھ کیا بغیر کونے میں جا کے بیٹھ جاتے بھوک زیادہ لگا کرتی تو رونا شروع کرتے کبھی کبھی رونے کی آواز سنکے میں مو سے چاتر اتارتی اور میں کہتی سونے ماں باہت تیرے پر قربانوں کیا بات ہے فرمایا کرتے آئی ساکھ کیا کرو بھوک مجھے کروٹی بدن دے نہیں دے رہی ہے رب میں کعبہ کی قسم ہے اماروں کے کہتی جولی ٹھیلا جللت کی نعمت دسترخان تیرے دروازے پر آ جائیں گے فرمایا آئی شاہ جللت کے دسترخان تو تیرے گھر میں بچ جائیں گے بطا رہی اللہ والی کے غریب کو کون سبق سنائے گا رہی اللہ والی کے غریب کو کون سبر کا دعوان پکڑائے گا اے آئی شاہ بے دنیا والوں کو بتا دو بے اللہ کا نبی بھی بن کے آیا ساری دنیا کے لیے اللہ و اکبر ایک رحمہ بھی بن کے آیا ساری دنیا کے لیے پیر بھی بن کے آیا ساری دنیا کے لیے رحمہ رسیت بھی بن کے آیا ساری دنیا کے لیے پیر طریقت بھی بن کے آیا ساری دنیا کے لیے روحانی باپ بھی بن کے آیا ساری دنیا کے لیے روحانی بیٹا بھی بن کے آیا ساری دنیا کے لیے روحانی بیسوا بھی بن کے آیا ٹھیک ہے اب خاتم اللہ بھیل ضرور ہے مقام ہمارا یہ اب جنتی سمیل ہر سے معلوم بیٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن آئیسا غریبی میں میں صفری میں صفری کروں گا تو میری امت کے غریبوں کو صفر کون سکھائے گا گردج نیب لے کے آئے حضرت حسن عزی اللہ تعالیٰ حضرت حسین کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئے حسن کیا ہوا جانا ادھر آجا میں ہندو بن ابی حالا اللہ اکبر امہ فاطمہ کے مامو سے اپنی امہ کے مامو سے میں اپنے نانے کا حسن و جمال سن کے آیا سیرت میں ایسا صورت میں ایسا آنکھوں کے رنگوں میں ایسا کردار میں ایسا پیار میں ایسا اچھا 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 بھائی حسن بھائی حسن تو نے حسن و جمال بتایا کہ حسن و جمال تو اللہ نے قرآن کی آیتوں کے اندر بڑھ دیا مہازہ البسر کے نین اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے بد دوہا کا چہرہ خدا نے قرآن میں بیان کر دیا بد لئیل کی ظرفوں کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کر دیا با اکسیم بی آد البلد با اکسیم بی آد البلد کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا لیکن میرے بھائیہ اللہ اکبر میں نے آج اپنے اببا علی کو گھیر لیا میں نے کہا ابو علی مجھے یہ تو بتانا جب آپ کو گھر میں آئے کرتا تھا یا ایوہ المنزم لکم اللیلہ اللہ قلیلہ بس بہو امین خس منہ قلیلہ عوض علیہ ورد ترین قرآنہ تردیلہ انہ سنن کی علیکہ قولا سقیلہ انہ ناشیت اللیلی شدوت او اقو مخیلہ سبحان اللہ نانا گھر میں آکے کیا کیا کرتا تھا حضرت حسن کیا سنی کرنے لگے حضرت حسین بھی رونے لگے کہنے کے بتاؤں نانا گھر میں آکے کیا کیا کرتے تھے رات کے تین حصے کر لیا کرتے ایک حصہ اپنے حرام کا ایک حصہ قرآن کی دلاوت کا ایک حصہ نانی جان کا نانی کا حصہ نانی کو پورا ملتا اللہ کے آگے دس دس پارے راتوں کو کڑے ہو کے پڑا کرتے جب اپنے حرام کی باری آتی سیدہ آئیشہ کے پاس بیٹھے بیٹھتے آئیشہ مجھے بتانا کتنے فقیر دروازے پڑھائے تھے آئیشہ کتنے مانگنے والیاں دروازے پڑھائی تھی اللہ تعالیٰ انہار رونے لگ جاتی کہا قبلی والے کس کس کا نام لو اور کیا کہ بتاؤں کون کون دروازے پڑھائے تھا آپ نے فرمایا ایشہ جو آیا تھا خابلی گیا یا پیٹھ بڑھ کے گیا قصوں نے جو میرے سے ہو سکا دے دیا جو میرے پاس نہیں تھا میں نے اس کے لئے دعا کر دی آئیشہ کچھ ایسا بھی ہو جو تیرے دروازے پڑھائی ہو جسے دیتے تیری آنکھیں بڑھائی ہو اور اس کو لیتے اس کی آنکھیں بڑھائی ہو اللہ اکبر سیدہ ایشہ کہنے لگی میری زبان بد ہوئی آنکھوں سے آنسو بولنے لگے سروری کائنات نے فرمایا ایشہ بولتی کیوں نہیں بائیو کی آئیشہ ایشہ کیوں رو رہی ہے کہ قبلی والے داستان سناؤں تو آپ کے آنسو بھی نکل آئیں گے اللہ اکبر مجھے پت ہے پانچ دل سے آپ نے کچھ نہیں کھایا اور میں نے بھی کچھ نہیں کھایا مجھے وہ وقت یاد ہے اللہ اکبر اگلی پیٹ میں مار رہے تھے کام بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ گو کی نظر پڑی کہ آقا کیا بات ہے بار بار اگلی کیوں مار رہے ہو فرمایا میں اپنے پیٹ کو کیوں نہ دباؤں آج پانچ دن ہو گئے وہ ٹیکٹ اکڑائیں میرے موں میں کھنٹر کوئی نہیں گیا ہے اللہ اکبر مجھے بھوک ستا رہی ہے کبلی والے وہ منظر میرے سامنے تھا تھوڑی دیر پہلے دوپہر کے وقت ایک پہلا دودھ کچھے خجورے اللہ اکبر کبلی والے کوئی عورت آپ کو ہدیہ دے کے گئی میں نے کہا آج تو مزے ہی آ جائیں گے آتا دودھ آپ پیئیں گے آتا میں پیوں گی آتی خجورے تین آپ کھائیں گے آتی میں کھاؤں گی کبلی والے مجھے کیا پتہ تھا کہ چھٹا گریبی ہمارا ایسے ہی گزر جائے گا ایک عورت تو بچیوں کو لے کے آئی پر کہنے گا آئیسہ دراز نہ ہونا مجھے نہیں ان بچیوں پہ ترس کھا لے آئیسہ بھوک کی وجہ سے گھر میں نہیں بیٹھ رہی آئیسہ مجھے اٹھا اٹھا کے مدینہ کی گلی میں لے آئی مجھے کہیں سے خیر نہیں بھی لی آئیسہ خدا کے واسطے کوئی خجور کا دانہ دے دے اب آئیسہ کہتی میں نے کچھے مڑ کے دیکھا مجھے میری تیل خجورے نظر آئی میں نے آپ کی تیل خجورے نظر آئی میں نے آپ کی خجور کو ہارڈ ڈالا میں نے لوگ دیا میں نے کہا آئیسہ اپنی خجوروں میں سے دے دے اگر بھوک کی وجہ سے تو مر گئی تیرہ نمسان ہو جائے گا اے آئیسہ اپنی والے کی خجوروں میں حصہ نہ دے اگر ان کو پوچھ ہو گیا تو قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گی ساری دنیا کی امانت تیرے خجرے میں موجود ہے تیری گوتی میں موجود ہے آئیسہ اپنی خجورے دے دے سیدہ امدن المبینیر سیدہ آئیسہ فرماتی میرے دو خجوریں اٹھا کے دے دی ایک اس بچی کو ایک اس بچی کو ماں دونوں کی طرف دیکھتی رہی اس کے آنسوں تھپنے بھی پا رہے تھے اللہ اکبر میرے تیسری خجور اٹھائی میرے اس کے ہاتھ میں دے دی بچوں نے دیکھا جلدی جلدی اپنی خجور اٹھکائی اور ماں کی خجور کی طرف ہاتھ ڈالا ماں وہاں تھڑیاں شاہوا اس نے اپنی بھوک چھوڑ دی اور آئیسہ ادھر کیا دی درگٹی نکال کے دونوں کو دے دی آئیسہ اس نے کچھ نہیں کھایا کہ نہیں اللہ کے نبی آئیسہ راکھی کچھ نہیں کھایا کہنا آنا جو آگی آدھی کچھ اٹھتی دے دی اللہ اکبر اماں کہتی ہے ایسے روئے جیسے بچہ رویا کرتا ہے فرمائے ملال کہتی ہے اپنا کہلار فرمائے اس سے پوچھ لے بورت کہاں گئی ہے جہاں تجھے مل جائے آیا ملال برات کے دیرے میں چلا جا اور جہاں ملے اور کہہ دے بچیوں کی درگر کرنی والی کبلی والا جولی کھلا کہ تجھے راکھ کے دیرے میں جنبت کی بچارت دے رہا اللہ انیس سو ترانوے کا صلح نہ چلا تھا باندھویا ترانوے کا رمضان المبارک کا مہینہ تھا اصر کی نماز مجمع جوڑ بیان تھا حاجی عبدالوحاب صاحب نکبر اللہ ورخد و بیمبر میں بیٹھے تھے اچالک حاجی صاحب کی آواز بدلی اور رونے لگے فرمایا لوگو اب تو بخن بوکس مارکیٹ کے اندر آگئے اب تو فریج مارکیٹ کے اندر آگئے ان قریب آنے والا ہے ان قریب وقت آنے والا ہے ایک بھائی کا دستر خان مچھے گا دوسرا بھائی بھوکھا مرے گا پہن دروازے سے بھوکی جائے گی باں باں کھٹے پانی سے ترسے گے اللہ اکبر گلی کے پر گلی کے جانور ترسے گے اور یہ لوگو خطیبہ نرداز میں پھر آپ کو لے گئے ہوں اور احساس دلاؤں میں اپنے گھر گیا ایک چوڑیہ ہی دروازے پر آکے بیٹھ گئی دیوار کی مڈے کیوں پر آکے بیٹھ گئی میں نے کہا چوڑیہ ری چوڑیہ کیا بات ہے کیا چاہتی ہے کب درمہ روٹی کی تو بات ہی نہ کر دانے کی تو بات ہی نہ کر پہلے یہ بتا تیری ماں کہاں چلی گئی میں نے کہا آٹھ سال ہوگے دنیا سے چلی گئی پیدگی تب تو لگتا ہے جنازے کے ساتھ گھر کی سخاوت بھی اپنے ہی ہے میں نے کہا کیا ہوا کہ صبح صبح کا وقت ہوتا تھا میں نے کہا بتاتا نہ چاہیے پہل سے ڈلوانوں گا بیوی سے ڈلوانوں گا بیٹی کو پوں گا دانہ ڈال لے کجاب دلانہ اپنی خرات اپنے پاس رکھ اللہ اکبر دانہ تو مل جائے گا اپنے لوگوں کو دعایں کہاں سے ملے گی اللہ اکبر صبح صبح کا وقت ہوتا تھا اس کی روشنی میں جب تریمہ موٹے موٹے حرفوں کا قرآن پڑا کرتی تھی اپنے گوصلوں سے نکل کرتے دیوار کی مدیر پہ بیٹھے جی جی یہ کرتی تھی بات ہے تریمہ پرانے پاک بات کر کے دیکھے کہتی تھی بسم اللہ پرونے آگے نے بسم اللہ پرونے آگے نے چاہوں کے ڈبے میں ہاتھ دال کے یکھے کا کرتی تھی ایک دانہ ہماری چوچ میں نے کرتا تھا ہم سارا دل اپنے پڑوں سے اڑال کیا کرتی تھی ہمارے پر ہلا کرتے تھے تمہارے دروازے پہ خدا کی رحمت برسا کرتی تھی کہاں گئے تمہارے گھر کے رموچ پہ لے اچھی ساتھ پہلے چلے رہے اور ایک بھی پورے گھر بھالنے کے تکی تھا کسی گھر کا دودھ نہ پڑتا تھا کسی گھر کا سادت نہ سڑتا تھا رات کی روٹی خدا کی قسم سمتل کے طوے پہ مزے مزے سے چاہے کے ساتھ کھایا کرتے تھے نہ کوئی باسی کھاڑا ہوا کرتا تھا اللہ اکبر برانہ لوگ کو اس نے خیامت کو آئے گی باپ نے پانی پیا آتا گلاس پانی نہ بچا بیٹے کو پیاس لگی اس نے بچا ہوا پانی پھیکے دوسرا لالہ میں نے کلو خیامت آگئی جب باپ کا جوٹا بیٹا پینا چھوڑ دے تو اس سے بڑی خیامت کیا ہوگی بھائی کے ساتھ پر تجھ میں بھائی کھانا چھوڑ دے اس سے بڑی خیامت کیا ہوگی اللہ اکبر آم لوگ کو آؤ پچیس سال ذرا پہلے چلے جاؤ ایک بھائی کا جوڑا دوسرا بھائی پہل کے چلا جایا کرتا تھا پچیس سال پہلے چلے جاؤ اللہ اکبر ایک بھائی کا جوٹا دوسرا بھائی پہل لیا کرتا تھا کسی کے بیڑے شادی کی طریقی چھٹھی کھولا کرتی تھی پورا گاؤں پورا محلہ دروازے پہ آکے بیٹھا کرتا تھا اور کہتا تھا حاجی فکر نہ کرتے ہی تھی نہیں ہماری تھی ہے پتہ بھائی کی فکر نہ کری ہو کہاں بھی ٹھانی ہماری بھائی پہل سا دیکھ لے گے دودھ اللہ اکبر شادی کونسی طریق کو ہے بنانی طریق کو برات آ دے گی اچھا بھی تین دل میں دودھ نہیں بیٹھ چوں گا تیرے گھر کے انتر آئے گا جن بھی میرے گھر سے آئے گی چائے پاپے میرے گھر سے آئے گے بلٹرے میرے گھر سے آئے گے خدای عباد کی قسم ایسے لگتا تھا یہ بچی حاجی کی نہیں بلکہ سارے محلے والوں کی بچی ہے وہ میرے عزیزو خدای عباد کی قسم اب تو ایک وقت کا کھاڑا برات کو دیتے جاں نکل دی ہے چاہ چاہ دن برات دروازے پہ بیٹھی کر دی تھی وہ کہاں چلے گے دال چاول وہ کہاں چلے گے ایمورہ وہ کہاں چلے گی دعائیں اللہ اکبر پیر جی جب انیس سو بیاسی کے اندر میں پتہ نہیں چھے سال سال کا تھا اس وقت میری محل بڑی محل کی شادی ہوئی میرا پاپ ڈونی لکھر اللہ اکبر برات کے سامنے آ گیا آج میرے عزیزو کس گھر کے اندر میں ترجل سانتا نہیں کہوں گا میں نظیب والا آدمی ہو عزتدار گھر کا بھر دو میں کس کو کنجر کہوں اس کو کنجر کہوں جسے کسی باہر نے جڑا اور اپنے سیڈے سے لگا کے دو میں کس کو کنجری کہوں اللہ اکبر کیا پتہ کون سے بولوی جی نے اس کے کانج میں ازار دی تھی جس پانے دھو مہینے کوک میں اٹھایا تھا اسے پتہ تھا یا راب یا مزری بنے گی یا کجری بنے گی جس مولی صاحب نے نکاہ پڑھا تھا اسے کیا پتہ تھا یا مقت کی ولیاں بنے گی یا لوگوں کی شادی کی لبیتی والی رات میں ناچنے والی بنے گی خدا ایک بات کی قسم پھر اس تب بھوڑے گا ان آنکھوں کو جس نے غریب کی بیٹی کو دیکھا اپنی شادی کی مہدی کی رات میں لڑکیوں کو ٹھگی نچواتے ہو اور دعا کرتے ہو اور میں اپنی خادر جلال نہیں آئے لگ ستی اڑ گئی کھانے کی چلی گئی لوگوں باپ کو اولاد پہ پیار گئی اولاد کو پوڑے باپ پہ ترس نہیں تتیزیاں کیا نکلا بنیادی خلط رکھی گئی کھڑے ہو کے کھانا کھرانا اس کی رہوزت پہ ہی تیرے دستر خانو جڑ گیا براج میں ساری بیٹوں کے سر پہ تپٹہ کوئی نہیں اور تیری کو جب اللہ بات کرے گا خدا کی قسم ہو تو تیرہ بھی تو پٹہ اتار کر رکھے گی تو رانا صاحب کی چیز کا تیری بیٹی دنگے سر آ کر اپنے بلوئے کی جتیتاں کے چپا رہی ہے کہ پانچ الار بیادے غیرت کا جنازہ تو اس پہ گر نکل گیا تھا اور تم شیر جوانوں کی اولادیں تھی تو غیرت بن لوگ دے تم نے جتوں کی کمائی کھانی چپ کر دی داخلہ تو تیرہ پہرے مدینے میں اسی وقت پر دھو گیا تھا جب اللہ وقت پر سوسر صاحب سٹیج کے اوپر آئے تھے اور چھے پاس شے کے اگرٹی نکال کر سوسر صاحب نے یوں کر کے دکھائی تھی یوں کر کے پر کہا تھا دیکھو بھئی پورے عبدے تولے کی ہے جوائی کو پہنا رہو خدا اے فات کی قسم جب تیرے جوائی کے ہاتھ میں حدیث صاحب کے ہاتھ سے اگرٹی گئی تھی روزہ رسول کی قبر مبارک ہلنے لگ گئی تھی کہتا اے ظالم تو سونے کے موٹی پیدا کے خوشیاں بنا رہے تجھے پتہ نہیں بس یہ تبوی میں میری خدمت بے چمان گایا تھا اس نے سونے کے موٹی پہل کے سلام کیا میں محبت کو پھیر لیا جوابی نہیں دیا تھا پچاس ہزار کی رقم دیتا اور کہتا بیٹے مجھے پتہ تیرا کرمبار کوئی نہیں اب تیرے پر نبل خدمت داری آگئی یہ پچاس ہزار لیکن سامنے میں تجھے اور دو کا اپنا کاروبار کر خود بھی سوگی رہے میری بچی کو بھی سوگی رکھ بس لو کے اندر اعلان ہوتے ہیں حضرات آؤ جہیز دیکھ لو بلانے کی نیکہ جہیز دیکھ لو پس ظالمہ تُنہے کتنا بڑا ظلم کیا تُنہے جہیز رہے کہ اپنی بچی کو تو حسان دیا کتنی غریبوں کی بیٹیوں کو رولا دیا جا جا کے کسی غریب کا دروازہ کھٹ کھٹا کے دیکھ میری بچی نظر آئی میرے کہا بیٹی کیا ہوا کہلے گے اپنے اللہ انصور میں امیر کی بیٹی کا جہیز دیکھ رہی پڑا کے میرے بھی دل میں تبلہ تھی میں بھی بڑا بڑا سمان رہو گی لیکن میرے اپنے باپ کے جواد چھلے دیکھے اللہ کی ذرکی کا سردیس تو کیا میرے روٹی بھول گئی کتنا بیگا لال جوڑا ہو گیا کتنا بیگا لال جوڑا ہو گیا جب تقریب کی عزت کا جنازہ ہی نہیں کرتا غریب کی بیٹی لال جوڑا ہی پہل چھلتی سیدہ فاغبا تو سارا رضی اللہ تعالیٰ کا نام آسد یعقیر علی باہر آگئے پر کہنا کہ یا رسول اللہ اب اجازت دو اپنی عبارت کو کر لے جائیں سیدہ فاغبا کو دیکھا پیمت والی چاتھ روڑ کے پیمت والا پر سنگل کے بیٹی ہے ایک دفعہ اسمال کی طرف دیکھا کہ یا اللہ میری بیٹی کہنا کہ دریس جیسے بیٹی کوئی نہیں جبرائیل آگئے یار سننا ہکم کر جلت میں سے بھوڑ سے بھوڑیوں کا جوڑا لے گئے اور میں جبرائیل اسے کہہ جتنی میرمانی جوڑے واپس لے جا اگر میں بھوڑیوں کے جوڑے پیدا لے لگ جاؤں تو غریب کی بیٹی کو ڈولی کے اندر کون پٹھائے گا اے میری بات بھوڑا امیرس اللہ ٹھیک ہے نہیں نہیں کوئی پرانی چادر دے دے بیٹی کے پاس جو چادر آئی سولہ پیون کپڑے کے صدر و چپڑے کا لگا ہوا تھا فرمایا بیٹی چدرہ پیون والی چادر کا علکار کر دے یہ جنت کا تاج لے لے بیٹی بھی بیٹی جی باپ کے سینے سے لگ کے روح لگ گئی کہ اللہ ورحبہ یہ پیون والی چادر لے کر علی کے ساتھ ڈولی میں جا کر اللہ ورحبہ بن دنیا کو بتاؤں گی اے لوگو اے لوگو عزت لال جوڑے پہ روح کرتی عزت تو قبلی والے کے حکم بانتے پہ ملا کرتی ہے وہ جاری ہے ڈولی کے سر بیٹھے لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوات الحسنہ غلامی رسول تمہیں بارہ ربیل اول کو نظر آئی شادیوں میں کیوں نظر نہیں آتی دعوتِ ملیمہ میں کیوں نظر نہیں آتی حقیقت کروں گا بیا دوستو چھائے کٹ جائے میری زمان دوستو اور بھی کہتا ہوں اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے گر خاموس رہتا ہوں کلے جاں بھوکو آتا ہے لوگ کہتے روتا ہے میرے کا ہسنے کی جگہ پتا میں کس کے چہرے کو دیکھ کے حضور ہر کوئی اولاد کا کربار کا پریسانیوں کا ستایا ہوا اے لوگو ظاہر طور پر تو پھولوں کی چادر کبرستان جنازے پہ لے کے ڈارے اگر دیکھو اتنے اتنے بڑے سکتوں کے پہاڑ لے کے ڈارے کونے جو ہس کے مر رہا ہے کیا اس امت نے زبر نہ دیکھنا تھا سکی جوہر کو دیکھ کر باپ دعا مانگ رہا ہے اللہ اس سے پہتر مجھے بہت دے دے ہر گھر کے اندر لڑائی ہر گھر کے اندر جگڑا اٹھاؤ اٹھاؤ ابھی والی زندگی تمہیں کار نظر آنے گی لال جوڑے کے پیچھے میں عزیز و عزتوں کے کھلوان پاپوں کی پگڑیوں تر کے رہ گئی ہم عزتدار لوگ ہیں ہمیں جہیز نہیں چاہیے توانجیو ایک ٹٹکا بھی نہیں لے گئے ہجی جی تمہارے کر اللہ کا بہت شکر ہے پس ایک کام کریو پھر بچے کا حلقہ بہت بڑا ہے چار سو بڑھاتی ہوگی انہوں روٹی اچھی سے کھلا دے دیکھنا برائنر نہ کھلانا کٹا نہ کھلائی کوئی بات دے گی پھر بچے کے دوستوں کی روٹی کے لیے پتہ نہیں اس نے کتنی جگہ اپنی پگڑی تار کے لوگوں کے پیروں میں رکھی ہے میں تو کہتا ہوں خدا کے راستے کسی بچی کی شاتی میں جایا کرو تو روٹی بھی گھر سے کھا کے جایا کرو اس کا نوکیل کڑوا مٹھا پھکا سالک پکا تمہیں اچھا لگے نہ لگے لیکن بچی کے باپ کے کنتے پہ آتھ رکھے کہا گروہ ہجی صاحب ایسی روٹی پکا ہی کہ آپ سے پہلے ایسا سالکڑ کھایا کوئی نہیں اس کا کلیٹیاں تھک گیا اس نے آسمان کی طرف دیکھ کہ ایسا خدا کی قسم رحمت کے دروازے تیرے دروازے پہ کل جائے گے اللہ اکبر میرے عزیزو اللہ علی کوشش کیا کرو کوشش کیا کرو کسی غریب کی شاتی میں جایا کرو روٹی گھر سے کھا کے جایا کرو ڈریمر کو دو سو ارپے دے کے ہوتل پہ کھاڑا کھلا دو دو سو آگیوں کی دعوتی پچاس ٹریور گاڑیوں کے گئے یہ پچاس آرمیوں کا گانا کہاں سے لے کیا ہے اس نے دو پڑے گھر کے اندر بدہ نہیں کیسے گزر بسر کیا اللہ کے واسطے ایسا بھی ضبط پر ظلمانہ تھا کہ بیٹیوں کو گیانے کے لیے باقوں کو فرانسی کا پھندہ کے لے بڑھوانہ تھا وہ لوگوں لاہور کے اندر پاک عرب کے اندر بڑی بہتری قسم کی بینعزیزو ایک قانونی ہے میں وہاں ایک مکار کرتا کرنے کے لیے گیا سامنے کے ٹھیلہ پڑا پڑا تھا ڈھکا چھپا پڑا تھا مجھے وہاں کے اندرس گارپٹس والے کہنے لگے حضرتی اس کی داستہ نا کو سنائے آپ انکر چلو یہ آگی بڑا بیلانر تھا قدرت کی طرح سے دچکہ لگا اس کی غلطیت کیا گیا اسے آڑے ہاتھوں لے لیا مولانا یہ فیکٹری سے ریڈی پہ آ گیا آٹھ دل پہلے اس نے خودکوشی کر لی اور بیسپنٹ میں جا کے فارسی کے پتہ لڑکا اس میں اپنے آپ کو علاق کر لیا جب وہ پتہ لگا مر گیا اسے پتہ سے اتارنے کے لیے پکیا سے نیچے پتارنے کے لیے جب لوگوں نے کردوں کے سارے ڈے کے نیچے اتارا قدرتی با جا اس کو لٹایا وہاں ایک اتنا بڑا سفید رکھا پرچھا پڑا ہوا تھا اللہ اکبر اس کے ساتھ جہیز کی لسٹ لکھی ہوئی تھی اور کہہ رہا تھا بچی تنی تنیش مانگ دے گیا ریڈی والے کو اتنی بڑی جہیز کی لسٹ دے دی اے بچی تیرا باپ تجھے جہیز نہیں دے سکتا تجھے ٹولی میں نہیں بٹھا سکتا بچی دلیا چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرا باپ تیرا سامنہ ہی نہیں کر سکتا ہے اس لئے حرام موت بڑھ کے جا رہا ہوں کہ تو ایک داستانے کہ پچھلے سال بے رہزیزو اکاڑے کے اندر بھی ہوا پچھلے سال اکاڑے کے اندر بے رہزیزو تب پو لگ گئے ٹیک لگ گئے کھاڑے پکڑے شروع ہو گئے ویٹر آگے سامان ٹیک ملیشن کا لگنا شروع ہو گیا ایک بج گیا ٹیڑھ بج گیا لڑکے ایک لڑکی کے باپڑے گاپے ٹیزرہ پھول کر مراد کہاں تک پہنچی جب پھول کیا مردہ لگا براد تو گھر سے بھی چلی کہاں ہوا کیا جب پرسو تمہارے سے جہیز پہنچ ہے وہ جہیز ہمارے بیار کا نہیں اس لیے پراتری لے کے آرے اپنی بیٹی کا یور بیار لے مجھے مالنا اسے بتاؤ جو لال جوڑا پہن کے بیٹی ہوگی اس نے لال جوڑے میں جب رکھو روکے دکھایا ہوگا اس نے بھی لال کر دیا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جو دنجھے سیرہ پاک کیلئے نے آنے والا چاہا اب وہ کبر پہن کے قبری ازدار نہیں جائے گا اللہ اکبر دنجھے لال جوڑے میں روڑایا ہو میں اسے کبر کرنا نہ روڑا جوڑا میں خدا کوئی نہیں کچھلوں کے ماں باپ راکھو روتے روتے دار کدار دیتے میرے کا چانچہ سارا دن گری لگا کے تھک گیا سوتا کیوں نہیں بیٹے چار بیٹی ہیں جوان بیٹھی تو مجھے کیسے آ رہی عبیر کے دروازے پہ رشتے کے ممبہ آ رہے ہیں غریب کے دروازے پہ بھائی بیٹی کو بیعنے کے لیے دیارہ بہت میں اطلاع دی اللہ اکبر تو پہلے میں گاؤ میں علاقے میں تلاش کر رہا ہے تجھے گھر میں باپ یہ نظر نہیں آ رہی اللہ اکبر پہ غرب بیٹا رشتہ تلاش کر لے زکاة کے پیسے اتنے بچی کی لولی میں اٹھوا دوں گا اللہ اکبر میرے سسرال کے اندر بچی کو سر جھکاتے دیکھا میرے کہا بیٹی کیا بات ہے تیرا سر اٹھا ہی کوئی نہیں تڑنا ہو کامرہ کہہ لگی عبدالاللہ تجھے کیا بات ہوں تھی دل بلال جوڑا پہل کے قبول قبول کے نعرے لگا رہی تھی یہ میرا تایا پوری پرادری کو بتا رہا تھا پھر زکاة کے پیسے سے وغیبے کا اٹھوٹی کا انتظام کیا یہ عزبے نے دیا ہے اس کا باپ تو کچھ بھی چھوڑ کے نہیں پڑا اگر میں انہیں آج بھوڑا لگاتا پتہ نہیں کہاں بیٹی ہوتی کہہ لگا تائر کے زبان لے مجھے شادی والے دل اتنا زہیل کیا دس سال ہو گئے مجھے سسرال کے سر اٹھانے کا وہ کہیں نہیں ملنا لوگو یہ تیرے میرے گھر کی داستان ہے تیرے میرے محلے کی داستان ہے چار بیٹیاں میں آئیں میرے نبیلے بتاؤ کو ان سے لانجوڑے پینایا تھے اے لوگو تو انہیں دنیا کے باپوں کو لانجوڑا لاتا دیکھا ہوگا انہیں کہنا ہے کہ اگر کوئی ایسا باپ دکھاؤ تو بیٹی کے لیے کفلے کے کھڑا ہوا جب بکے سے مدی دے گے سیدہ زینب آئی باپ کو پھوٹ پھوٹ کے رونے تھے پر کا بیٹی جتنے دل تیری جدائی میں گزرے پر اے 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 ایک ساس میرے بڑے مشکل سے گزار ہے بیٹی کو گلے لگا کہ باپ بیٹی حضرت زینب اور کائناک کا نبی رو رہے بیٹی اسی بیماری کے اندر دنیا سے چل بسی حضور کو اقلاع ملی اللہ اکبر آئے بیٹی کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھے گا بیٹی باگ پر تیرا باپ تیرے یہ کچھ نہیں کر سکا فرمائے بیٹی کو محسن دو جب محسن دے دو تو کفل میں محبت لے کے آنگا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار محسن والے کمرے کے پاس آکے دروازہ بجاتے ہیں محسن دے دیا میری زینب کو محسن دے دیا میری زینب اوہ اتنے بڑے چکرے والا باپ دیکھو تائب کی گلیوں پہ پچھر کا خیاسنے والا آج بیٹی کے دکھوں پہ رو رہا ایک بیٹی کا جنازہ کہی رہا ہے ایک بیٹی پانچ دنی کی خوکی مسلحے پہ پڑے ہوئی ہے اتنا بڑا جگرہ لیٹھے آکے اس نے بنامی رسول میں بہت بھی قبول ہے تیزی تیزی سے آئے بیٹی بیٹی فاؤں پہ کیا ہو کیا ہو اببہ کی سر سے ہی آنے کا باہت اپنے بیٹے ہاتھ رکھے کہا اببہ پانچ دن ہوگے کچھ کھایا نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تھی مسلحے پہ گر گئی جو سینے سے لگا کے رویا آسمان کے فرشتوں کو بھی رولا دیا نسلیہ دیکھے پیار دیکھے جنلت کی بزار دیکھے بیٹی بلال ابھی مسجد میں گیا ہے ابھی اللہ اکبت اللہ اکبت کی صدا پناہ دوگی میری بیٹی ازار سنو کے مسلحے پہ کھڑی ہو جانا نماز کا سجدہ کلا نہ کرنا بھوکی مر گئی اپنے ہاتھوں سے دھوڑا دوں گا اگر میری بیٹی تجھے نماز شوڑ دی تو میں عمد کا سامنا کیسے کروں گا کس نبی کا کلمہ پڑھاؤ کیا کر رہے ہو جاؤ جا کے اپنے 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 گھروں کی حالت دیکھے اللہ اکبر نام کو دو دو مجھے میں کتنا نا کرتے ہیں میری بچی ہیں تیرے میرے بچے کیا کر رہے ہیں تیرے میرے تلطی جنت رہی کے رات کوش کے بچی کا مبائلی مت کران سکے ایک کون سیل ساری اتے سبھ بارہ بارہ بڑھے بچے سوکے اٹھ رہے ہیں باپ بھوک کا دارہ پکیے بھوک کی موٹا کے لیے سکتی دونے دے دا سبھ سارے ہوتن لاستے پر سالی چاور کی ریڈیو داستے پہ آباد ہیں کہہ کے گھر کوئی ہے نہیں راتوں کو اتنی اتنی دیل سے سوڑنے والی سوڑ کے پھنے جو شور کو سوڑ کے پھنے سوڑ کو ایک ناشتے میں پرانہ بنا کر نہیں دے سکتی وہ اس کے گھر کو کیسے سمانے کی اولاد کی کیسے درکت کرے گی دو بھیوں کے پاس کپڑے دن میں تمہاری بھی تمہارا جوڑا بھی نہیں دھو سکتی دبیر کا کھانا ہوتل پر رات کا کھانا ہوتل پر کیا آب جائے وہ لوگوں سنا ہے پاک کی قسم تمہارے گھر کے اندر دنیا کا سارا سمان ہے لیکن آمرا کلال کا مبارک طریقہ ہی گھر کے اندر کوئی نہیں ہے اگر کھانا ہاں ہاں اگراملی کے بیٹی کا جنازہ تیار ہے خسن دے دیا گیا ابھی آ رہا ہوں ابھی آ رہا ہوں اٹھے رہا جلسی سے ہوتی نے پاک میں تشریف لے گئے کندے والی چادر اتار کے تحمد مانگ لیا تحمد اتار کے لپیٹ لیا جو تحمد والی چادر تھی لکی تھی کہ اس میں میری بیٹی کو کفل دے دو اللہ ہوتا جب چادر میں بیٹی کو کفل دیا آئے اور سر پر ہاتھ رکھا ہوگا ماتھا بھی کیا مدہ چوبا ہوگا اور فرمایا ہوگا بیٹی ہے تو پیمد والی چادر لیکن جنلت کی نیمتے بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی ہے بدینے کی عورتیں دھاڑے بار بار کے لونے لگ گئیں کہ لگے یا رسول اللہ یہ چادر کونسی ہے کہ جنلت بھی کی بطریہ نہ کر سکتی فرمایا بیٹی تجھے مبارکو دنیا دنیا میرے بدینے کی خجوروں کو ترسے گی محبت نے جو در کفل بڑایا ہے چادر اب یہ بھی ترے اببے کے جسم سے لگ کے آئی ہے اللہ اکبر پھر فرمایا بیٹی پیوند والی چادر میں کفل آج لے جاؤ جنلت کے روز بھی جوڑو لوگوں کا وادہ تیرا بادنے محبت تیرا بادنے سے کر رہا ہے اے لوگوں ان کی بھی تو جنگی گنری حضرت حسن حسین کچھنے ڈاڑ لے گواہ سے اور جنہیں کونتی میں لے گئے وقت بیٹھے ہوتے یہ بھی دلواسے تاتے کے پاس آکے گئے راج کپڑی کوئی نہیں بدینے کی گلی میں ساما پھر رہے ہیں حضور پوچھتے ہیں کیا بات ہے کہ قبلی والے گرمی میں سکت پہرے میں بھوک گھر میں بیٹھ نہیں نہیں دے رہی ہے آپ نے کہا پر میں کاروبار کرو خدا کی قسم کاروبار کرنے سے بنا نہیں کیا سارے کام کرو لیکن اللہ کے باز دے کچھ آخر کی نوعا پہ میں تھوڑی بہت تیاری کر لیں مرتا ہے مجھے اللہ کو جواب دینا ہے ایک ایک لیوت کے بارے میں پوچھے گا اولاد مالجان کے بارے میں میں اللہ آپ سے پوچھے گا بتاؤ آپ کے پاس میرے بات دینے کے لیے کیا جواب دوں گا اللہ اکبر اور میرے اچاند عمیر حفظہ میں آنے والوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ گبرے کر جانا ایک منٹ کے لیے تنہائی میں علیہ در کبرے میں منتیمت کر دینا اور اپنے آپ کے پوپر چہرے پر ہاتھ پیر کے کہنا میرے تیرے اندر ایسی کیا خاص یہ تھی کہ چودہ سو سال پہلے آمدہ کالا تیرے لیے ہو کے بربت کے روکے گیا آئے ہجکیوں کے ساتھ تیرے میرے لیے روکے گیا ہے نام لے لے کے روکے گیا ہے سیدہ عائشہ پاہلے بلا کے کھڑی ہو گئی کہتے ہیں کہ سرگار میں نے آپ کو باڑی دھاڑے دینا آپ نے فرمایا کیوں کہ اللہ اکبر آج میرے لیے آپ ہاتھ اٹھاؤ اور میری مغفلت کی دعا کرو مسکرائے فرمای عائشہ یہ ایسی کیا بات ہے اللہ مغفلی عائشہ اے اللہ میری عائشہ کی مغفلت فرما دے سیدہ نے سنا زبیل پہ لڑ پورٹ ہو گئی بچوں کی طرح کروٹیں بدن رہی ہیں اے عائشہ کیا ہوا کہ مجھے میرے اپنے نصیبیں پہ نواز ہیں اللہ کا نبی میرے لیے مغفلت کی دعا کر رہے ہیں فرمای عائشہ کہا آج کوئی پاکستان والوں کو جا کے بتا دے کہا آج کوئی دوحیلہ والوں کو جا کے بتا دے کہا آج کوئی خان گھر مظفر گھر والوں کو جا کے بتا دے تیرے لیے میں نے ایک برمہ دعا کی یہی دعا عبت کے لیے میں صبح بھی کرتا ہوں اور شان کو بھی کرتا ہوں مجھے امان داری سے باتا ہوں عبت کو بھی کبھی احساس ہوا قبلی والا تیرے گرے تو پہ تیرے سٹھ سار موقع گیا اور میں حضور علیہ السلام کی جدائی میں کبھی ایک منٹ بھی رویا غلامی رسول میں کچھ بھی قبول ہیں اچھا بھائی اگر یہی غلامی ہے تو تمہیں یہی غلامی مبارک ہو اپنی غلامی کو قرآن کے آنے میں دیکھ لو اپنی غلامی کو نبی کی حدیث نبی کے طور طریقے گردر دیکھ لو اگر یہی غلامی ہے تو مطمئن ہو جاؤ اگر یہ غلامی نہیں تو پھر آؤ سدین کی کبر پر چلے عمر ملال کی کبر پر چلے اور ان سے پوچھے کون سی غلامی کو تم نے پڑھایا کہ تمہیں پڑھنے کے بعد بھی حضور کے قدموں میں جگہ ملی ہوئی ہے آجاؤ میرے عزیزوں آج اس غلامی کو پڑھانے کی کوشش کریں جو غلامی دنیا میں بھی عزتیں دلوائیں اور خبر اشر کے لدر بھی کامیاب کرائیں سارے مجمع اللہ اکبر میرے ساتھ تیر میں مرد مل کر اپنے گناہوں کی معافیم آگے اور توبہ کریں کہہ دو زمانے حال سے یا اللہ میری توبہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ اپنے گناہوں کو سامنے رکھنے ہوئے اپنے لیے سارے عمد کی طرف سے ماغ لو کہہ دو یا اللہ میری توبہ وہ مالک خدا کی قسم جتنا بلانے میں دیر کرتا ہے اتنا معاف کرنے میں بھی اتنی دیر بھی نہیں کرتا ہے پتہ نے باقی باگی اللہ نے راق فرما دیا ہے خدا اکباد کی قسم ہے یہ دینی مداریس یہ بسانیس ہمارے لئے اس دور میں اللہ کا ایک توفہ ہے اللہ کا ایک نام ہے اگر دینی مداریس آپ کو اچھا کام کرتے نظر آرے اور آپ ان کی کارکردگی سے متبہید ہو تو ہر حال بے تیر قاربے دل کے مجالے ویرہ کے اندھیرے میں مالی طور سے بھی تاول کریں گے عورتوں کے ساتھ بھی تاول کریں گے کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ کون کوڑ کرے گے انشاءاللہ یہ مخترہ صحبیر حمزہ اس کی کارکردگی پر متبہید ہو اتنی دیر پچھوں نے حضور کی صدا خانی خدا کا بران پڑھ کر سنایا آپ کو سکون منا خوشی ملی تو انشاءاللہ یہ دینی مدارس ایسے ہی ہیرے پیدا کر رہے ہیں اور پیدا کیے ہیں اور کرتے رہے گے آپ ہر حال بے ان کے ساتھ تاول کرو گے اللہ باکہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے باکہ آپ کو عجمل کی توفیق عطا فرمائے باکہ اللہ وآلہ الحمدی اللہ